اسلام علیکم آج میں بہت ہی مزے دار اور یونیک سا ایک ایوننگ سنیک جو ہے وہ بنا رہی ہوں اس کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے بہت چلدی ایک کوئی جھٹ پٹ سے بن کے یہ تیار ہو جائے گا اور بہت مزے کا یہ سنیک ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو آپ اسے چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں فرائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں میں نے اسے دو طریقوں سے سرف کیا ہے اور بچوں کو یہ بہت اپسندگاہ بہت لائٹ سا ہے بہت مزے کا ہے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی جو ہے بہت قوک ہے تو آپ اسے بہت آسانی کے ساتھ گھر پر منڈوں میں بنا سکتے ہیں دیکھیں بہت خوبصورت سا اس کا کلر بھی آیا ہے اور بہت زبردست یہ بنتا ہے چلی آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے اس کے لئے جو ہے وہ ابلے وے آلو لیے ہیں اب بالکل آپ اچھے طریقے سے ان کو بال کے میش کر لیں اور جیسے ہی میں میش ہوں گے اس کے اندر ہم کچھ ویجریبلز آئیڈ کریں گے آپ اپنی چوائس کی کوئی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بند کو بھی لی ہے چکن کا کیمہ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ہرادنیا سپرنگ آنین اور تھوڑا سا چیز ہے یہ آپ اپنی یہ آپشنل ہے آپ چاہے تو سکیپ کر دیں ایسے بھی یہ بڑا مزے کا لگے گا اور اس میں یہ ویجریبلز جو ہیں وہ میں نے بلکل باریک کاٹ کے ڈالی ہیں تھوڑا سا میں نے گاجر اور شملا مرچ بھی ڈالی تھی پھر اس میں ایک منڈا ڈالیں گے نمک کالی مرچ نال مرچ کا پاورڈر کوٹی مرچ یہ سب کچھ ڈال کے میں نے تقریبا پانچ ٹیبل کے سپون جو ہے قریب جو ہے اس میں میدہ ڈالا ہے اور پھر ہم اسے ایک دفعہ مکس کریں گے تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو آپ کو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا تو پھر اس میں میں نے تھوڑا سا سویا سوچ ٹو ٹیبل سپون اور چیلی سوچ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے سپائسز آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر تھوڑا سا میں نے اور میدہ ڈالا ہے تاکہ ایک بائنڈنگ اس کے اچھی سی ہو جائے پھر اس میں ہم کیچپ ڈالیں گے آپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں چلی سوچ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ سپائسز کرنا چاہتے ہیں تو چلی گارلک سوچ آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گا اور اس طرح کا بیٹر ہونا چاہیے بلکل پتلا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو کہ ہم اس کو ازیلی فرائے کر سکیں کیونکہ ہم نے ان کو ڈیپ فرائے کرنا ہے تو آئل ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم اسے سپون کی مدد سے اس طرح سے ڈال کر جو ہے ڈیپ فرائے کر لیں گے یہ دیکھا آپ نے بلکل یونیک سی ایک ریسپی ہے بہت تیسٹی یہ بنتی ہے بہت لائٹ اور فلفی ہے بنیں گے اوپر سے کرسپی اور اندر سے فلفی اور سوفٹ ہوں گے تو آپ ان سے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اب ہم اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے ہیٹ ہم نے میڈیم سے ہائے رکھی تھی اب بہت زیادہ بھی نہیں آپ نے ان کو کرنا بنا یہ بہت جلد ایک دم سے جل جائیں گے تو اس کے لئے جیسے ہمارے تیار ہوں گے تو ہم اس کے لئے ایک ڈیپ بنا لیں گے تاکہ بہت مزے کی یہ ڈیپ بنا لیں گے اس کے لئے میں نے بنایا ہے ہم لیں گے ہنی اور چیلی گارلک سوس میں نے لیا تھا آپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں میوہ نیز ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہارا دھنیا ڈال کے ہم اسے مکس کریں گے اور اچھے طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم ان سنیکس کو جو ہے ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا گارنیش کریں گے بہت خوبصورت سے یہ لگ رہے ہیں بہت مزے کے ہیں اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کرنٹ تک دیکھیا کیجئے تاکہ آپ کو ریسپی کی پوری سمجھ آئے اور چینل کو بالکل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا پیل آئیکن کو پروپریس کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اور مزید اچھی اور آسان گھرے لوں بلکل ہی ایزی سی جو ریسپیز ہیں وہ شیئر کرتی رہوں اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں تو مجھے بتائیے گا کیسے بنیں اور اللہ حافظ